کیا یہ آسان ہے پاکستانیوں کو بے پروف بنانا وہ انڈیا کی ایڈیالوجی ہے وہ نیشنلسٹ ہے ہمارے مسلمان ملک ہے ہماری مدد کرے ہیں ہم ان سب کی غیر ملکیں کیسی تیسی پھیر سکتے ہیں یہ دنیا کی ہر چیز بنا سکتے ہیں دنیا کے ہر وسیل سے لڑ سکتے ہیں یہ پاکستان کی کیا یہ عرب ممالک اور انڈیا امریکہ جپان لندن جتنے ملک ہیں یہ سب سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے آج انڈیا میں تو شاید لوگ پاکستان پر ہنس رہے ہیں پاکستان تباہ ہو جائے گا ساری زندگی ہمیں اشاء کے لیے انڈیا نے کہا تھا کہ ہمیں اچھا فوجی اور اچھا مول بھی چاہیے ترقی کے لیے انڈیا بھی ظلم کر رہا ہے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل والے بھی سبھی امریکہ جو ہے وہ ملک ہے جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور انڈیا تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ جو ہے وہ اس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا کیا بھارت پیسہ استعمال کر رہا ہے نا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یہ کانومی سٹرونگ ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کانومی سٹرونگ ہوگی تو پیسہ دے گا نا کسی کو میری جیم میں پیسہ ہوگا تو میں کسی کو دھوں گا تو میری عزت کرے گا اسٹیبلشمنٹ جس میں کہ ججز بھی شامل ہیں اور ایجنسیز بھی شامل ہیں وہ اس وقت بھارت کے ساتھ ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ فورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ لڑائی جگڑا کیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغان مورڈر پہ آلریڈی کافی ٹینشن ہے نہ انڈیا پاکستان کو ختم کر سکتا ہے نہ پاکستان انڈیا ختم کر سکتا ہے ہم ہمارے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے دو سالوں سے جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد ہم خود بخود ضرور ختم ہو جائیں گے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کی پبلک یہ کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب کو مل کر نہ پاکستان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ پاکستان جتنے بھی گہر اسلامی کنٹری ہیں ان کی بینڈ بجا سکے تو کافی عجیب سی بات ہے تو اسی کے اوپر یہ مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا ہے آپ کو لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے جو اسلامی ملک ہیں ان کی کمزوریاں ہیں کوئی جو ایسی ہے جیسے یہ لوگوں کو پہہ دیتے ہیں پاکستان کو اپنا مضبوط کریں پاکستان اپنا کام کریں ان سب پر حکومت کریں ہم لوگ ایٹمی طاقت ہیں ہمارے مسلم ملک ہیں ہماری مدد کریں ہم ان سب کی غیر ملک کے ایسی تیسی پھیر سکتے ہیں تو ہمیں ہم نے آپ کے رہے ہماری مدد کریں تو ہم خود کی نہیں اٹھتے ہمیشہ مدد والا مدد والا سسٹم ہی ہمارے دماغ میں کچھ میں آپ کو خود کی بات بتاؤں کہ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے کچھ سیاست دان لگا لو جیسے بھی یہ اس ملک کو انیس سو ستر میں ہم لوگ قرضہ لوگوں کو دیتے تھے بس ہماری کچھ مجبوریاں مجبوریاں کہ سمجھ لو کہ ایسے لوگ کچھ ہمارے ہاتھ یعنی کہ ملک پر مسلط ہوئے ہیں جو ملک کو آگے نہیں جانے دے رہے ہیں اسلامی ممالک میں جو بھارت کی پکڑ مضبوط ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سعودیہ ہم سے زیادہ ترجی ان کو دیتا ہے دبائی دیتا ہے بھی امان نے بھی دیا بہت زیادہ ترجی ان کو بھارت پیسہ استعمال کر رہا ہے نا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے ان کی اکانومی سٹرونگ ہے میں وہی کہہ رہا ہوں اکانومی سٹرونگ ہوگی تو پیسہ دے گا نا کسی کو میری جے میں پیسہ ہوگا تو میں کسی کو دوں گا تو میری عزت کرے گا ازت کرتے نا اپنے ریلیشنز اچھے کرتے ہیں میں وہی بات کر آج ہمارے ملک میں یہ پیسے والا بہت آگے نکل گیا اور جو یعنی کہ سفید پوشیر نیچے اور جو غریب ہے وہ تو غریب ہے یہ ہے اسی نظریے سے دیکھیں اسلامی ممالک میں ہی اگر بات کرے دو دیکھو جی اسلامی ممالک میں میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو اپنا بتا ہے جو بھی ہمارا ملک بہترین ملک ہے ہمارے ملک جیسا کوئی ملک نہیں ہے لیکن بس ایسے ہی ہو رہے پاکستانی ہے ہمارے لیے پاکستان سب کچھ ہے لیکن میں بات کر رہی ہوں اکانومی پر بات کر رہی ہوں میں بات کر رہی ہوں ان سب چیزوں کی جن دنیا کو نظر آ رہی ہیں ہم لوگ تو کہیں گے کیونکہ ہم سٹیزن ہیں ہم اس مٹی میں رہتے ہیں ہمارے لیے ملک سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر ہم فیکٹس دیکھیں اکانومی کو بیچ پہ لائیں تو کیا کہیں گے گیا والے غلط کہہ رہے ہیں کونے کو کام وہاں پر جا کے کار دیتے ہیں ہمیں غلط کہہ رہے ہیں ہماری اپنی ہنگلتی ہیں ہم بھارت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں جیسے ان کی پکڑ مضبوط ہو گئی ہے دیکھو جی ہمارا ایمان تیٹے ہم مقابلہ جیسے بھی کر دیکھو فلسطین مار رہا ہے نا مقابلہ مقابلہ کیا جیسے بھی کیا ہم بھی ایسے لڑیں گے زیادہ شہید ان کے معاملے میں آپ کا ایمان کہا گیا بھارت کے معاملے میں تو ایمان جاگتا ہے نہیں نہیں دیکھو ہم ہمیں اگر آرڈر دیں میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ ہمیں آرڈر دیں ہم جائیں انشاءاللہ شہید ہوں گے نا آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی ممالک ہیں اسلامی ممالک کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ واز اٹھانی چاہیے جس طرح سے سفر ہے فلسطین میں جو ہے وہ ظلموں کیا جا رہا ہے جس طرح سے جو ہے وہ انسازو انڈیا ظلم کر رہا ہے انڈیا پاکٹس مالک موسلمان کو جو صرف آواز اٹھانی چاہیے تھا ہےalen د turned d tv پہلا Ji جواuhِ امریکہ کی بیئر کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے وہ حلات جو بتائے جا رہے ہیں آپ تو پس کیا ثبوت ہے کہ ہنڈیا کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے اسرائیل تو ماننے میں ہے اسرائیل کے خلاف تو ساری کمپین چل رہی ہے انڈیا اور امریکہ کہاں سے آگے بھی انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ یہ تینوں جو ہے وہ انڈیا بھی ملا ہوئے اس کے ساتھ وہ تو پہلے سے ہی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں پر جو انڈیا میں جو ظلم کی ہیں جو مرسدوں میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آئے دین جو ہے وہ ٹیرزرم ٹیک جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے مہم اسی طرح امریکہ بھی کرتا ہے اسی طرح اسرائیل بھی کرتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے ساتھ انڈیا بھی اس میں انڈیا ہے اگر انڈیا نے یہ سب کچھ کروایا ہے تو پاکستان سے پہلے وہ ملاک انڈیا ہے جو سے فلسطین کا ساتھ دیا ہے وہ کس طرح امداد ہے کہ دوسری یون کے اندر اگینسٹ اسرائیل اور حق میں فلسطین کے ووٹنگ کی ہے تو کس طرح سے پھر انڈیا کروا رہا ہے انڈیا اگر اتنا ہی خلاف ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے اسرائیل کے مخالف اور اس کے ساتھ یہ ساری جو ہے وہ دکھاوے کیا لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن بیگ پہ جو ہے وہ بیشو نہیں ہو رہے جو بیگ پہ جو ہے وہ اس کے کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی اور جو ہے وہ اسی کی کر رہے ہیں امریکہ بھی اس کے پیچھے ہے اس میں اسرائیل بھی اس کے پیچھے ہے اور ہندو جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے جس طرح سے خلاف ہے ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس طرح وہ اپنے جو ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں کے ظلم و ستم کر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے جو ہے وہ ان پر ووٹنگ کر سکتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں کے حق میں تو مجھے بتائیں کہ چائنہ کے اندر کیا مسلمان سیف ہیں چائنہ کے اندر تو مسلمان سیف ہیں چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ ہمارا دوست ہے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں یعنی کہ وہ ہر طرح سے مالی مدال بھی کرتے ہیں ہر طرح کے معاملات میں وہ کر رہے ہیں تو ادھر جو ہے وہ سیف ہے چائنہ کے اندر جو ہے وہ ڈاری لی رکھنے دیتے چائنہ کے اندر روزے لی رکھنے دیتے ہیں ایک محسوس جگہ ہے وہاں پر اس کے علاوہ چائنہ کے اندر مسجد توڑ کے ٹوائلٹ بناے جا رہے ہیں دوہزار تائیس دوہزار بائس کی یہ نیوز تھی مجھے بتائے گا کیا یہ ظلم نہیں ہے بلکل ظلم ہے اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے مسلمانوں کو لیکن یہ دیکھ انڈیا کے بارے میں بتا ہے میں چائنہ کے بارے میں کیوں نہیں پتا چائنہ کے بارے میں تو ابھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ اس طرح جو ہے اس کی مسلمت کرنی چاہیے بلکل کوئی بھی ملک ہے جہاں پہ مسلمان باہر کے ممالک میں اگر وہاں کے ان کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ ظلم اور ستم میں ہونے ہیں تو ان کے خلاف بلکل جو ہے وہ آز اٹھانی چاہیے سکتے سکتے جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے چاہیے وہ کوئی بھی ملک ہے تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانی کو یہ کہتے ہوئے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں نا ان کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے آپ دیکھیں پاکستانوں کو کیا ہے کہ سرو سے ان کے نیتا جو ہے نا وہ مانگنے کے عادی ہیں دنیا پر سے مانگتے رہتے ہیں تو اب پاکستانیوں کی عادت ہو گئی ہے مانگنا اب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر ان کو طاقت چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان جو ہے دنیا میں ایک پاورفول کنٹری بنے تو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہیں اس کے لئے ایکنومی گروت کرنی پڑتی ہیں اگر آپ کی ایکنومی بھی آنے والے سمجھ میں اگر آپ محنت کرتے ہو آتنگ بات چھوڑ کر سہی راستے پر آتے ہو اور دنیا میں اگر پانچوے چھٹوے نمبر پر پاکستان کی ایکنومی بھی آتی ہیں تو دنیا پھر پاکستان کی بات بھی سنے گی لیکن وہ تو ان کو کرنا نہیں کیونکہ ان کو چاہیے فوکٹ کا فوکٹ کا دے رہا ہے ان کو آئی ایم ایپ تو مانگنے کے ان کی عادت ہیں اور جیسا اس ویڈیو کے اندر بھی آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے آپ نے کی کس پرکار کی یہ باتیں کر رہے ہیں باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیاواد